جودہ بطور چندے کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے لیکن اس اہاتے کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی جس کی قیمت اندازن ہزار روپے ہوگی اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کونہ لگایا جائے گا اور اس قبرستان سے شمالی طرف بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ ہے اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا اور ان متفرق مسارف کے لیے دو ہزار روپے درکار ہوگا سو کل یہ تین ہزار روپے ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا سو پہلی شیط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مسارف کے لیے چندہ داخل کرے اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں سے بالفعل یہ چندہ اخویم مکرم مولین نور الدین صاحب کے پاس آنا چاہیے لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا اس صورت میں ایک انجمن ہونی چاہیے کہ ایسی آمدنی کا روپیہ جو وقتاں فوقتاں جمع ہوتا رہے گا علائے کلمہ اسلام اور اشاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وسیعت کرے جو اس کی موت کے بعد دسویں حصہ اس کے تمام ترکے کا حسب ہدایت اس سلسلے کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا اور ہر ایک صادق قامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی وسیعت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا اور یہ مالی آمدنی ایک بادیانت اور اہل علم انجمن کے سپورد رہے گی اور وہ باہمی مشورے سے ترقی اسلام اور اشاعت علم قرآن و قطب دینیا اور اس سلسلے کے وائزوں کے لیے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلے کو ترقی دے گا اس لیے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے ایسے مال بھی بہت اکٹھے ہو جائیں گے اور ہر ایک امر جو مسالے اشاعت اسلام میں داخل ہے جس کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے اور جب ایک گروہ جو متقفل اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہوگا کہ ان تمام خدمات کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بجا لانے ان اموال میں سے ان یتیموں اور مسکینوں اور نو مسلموں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہیں اور جائز ہوگا کہ ان اموال کو بطور تجارت ترقی دی جائے یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کا پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھ لائے بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانے کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں وہ کسرت مال کو دے کر ٹھوکر نہ کھاویں اور دنیا سے پیار نہ کریں سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلے کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کریں ہن جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارانہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متطقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدت کا کام نہ کرتا ہو سچا اور صاف مسلمان ہو چوتھی شرط ہر ایک صالح جو اس کی کوئی بھی جائداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے ہدایت ہر ایک صاحب جو حسب شرائط متذکرہ بالا کوئی وسیعت کرنا چاہیں تو ان کی وسیعت پر عمل درامت ان کی موت کے بعد ہوگا لیکن وسیعت کو لکھ کر اس سلسلے کے امین موفز الخدمت کو سپورٹ کر دینا لازمی عمر ہوگا اور ایسا ہی چھاپ کر شایع کرنا بھی کیونکہ موت کے وقت اکثر وسایع کا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور چونکہ آسمانی نشانوں اور بلاؤں کے دن قریب ہیں اس لیے خودتالہ کے نزدیک ایسے وقت میں وسیعت لکھنے والا بہت درجہ رکھتا ہے جو امن کی حالت میں وسیعت لکھتا ہے اور اس وسیعت کے لکھنے میں جس کا مال دائمی مدد دینے والا ہوگا اس کو دائمی سواب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا نمبر دو ہر ایک صاحب جو کسی دوسری جگہ میں ہوں جو قادیان سے دور اس ملک کے کسی اور حصے میں ہوں اور وہ ان شرائط کے پابند ہوں جو درج ہو چکی ہیں تو ان کے وارثوں کو چاہیے کہ ان کی موت کے بعد ایک صندوق میں ان کی میت کو رہ کر قادیان میں پہنچاویں اور اگر اس قبرستان کی تکمیل سے یعنی پل وغیرہ کی تیاری سے پہلے کوئی صاحب فوت ہو جائیں تو حسب شرائط اس قبرستان میں دفن ہوں گے پھر تمام لوازم کی تیاری کے بعد جو قبرستان کے متعلق ہیں قادیان میں ان کی میت لائی جائے لیکن وہ صاحب جو بغیر صندوق کے دفن کیے جائیں ان کا قبر میں سے نکالنا مناسب نہ ہوگا واضح ہو کہ خدا تعالی کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں بلاخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد دے اور ایمانی جوش ان میں پیدا کرے اور ان کا ختمہ بالخیر کرے آمین مناسب ہے کہ ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو یہ تحریر ملے وہ اپنے دوستوں میں اس کو مشتہر کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت کریں اور اپنی آئندہ نسل کے لیے اس کو محفوظ رکھیں اور مخالفوں کو بھی محذب طریق پر اس سے اطلاع دیں اور ہر ایک بدگو کی بدگوئی پر سبر کریں اور دعا میں لگائیں واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الرقم خاکسار غلام احمد بیس دسمبر سن انیس سو پانچ زمیمہ متعلقہ رسالہ الوسیت رسالہ الوسیت کے متعلق چند ضروری عمر قابل اشاعت ہیں جو زیل میں لکھے جاتے ہیں نمبر ایک اول یہ کہ جب تک انجمن کارپرداز مسالے قبرستان اس عمر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے من کل الوجوہ تیار ہو گیا ہے اس وقت تک جائز نہ ہوگا کہ اس کی میت جس نے رسالہ الوسیت کے شرائط کی پابندی کی ہے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جائے بلکہ پل وغیرہ لوازم ضروریہ کا کام پہلے تیار ہو جانا ضروری ہوگا اور اس وقت تک میت ایک سندوق میں امانت کے طور پر کسی اور قبرستان میں رکھی جائے گی نمبر دو ہر ایک صاحب جو شرائط رسالہ الوسیت کی پابندی کا اقرار کریں ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دو گواہوں کی سبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانے قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالے کریں اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسویں حصہ اشاعتِ اغراضِ سلسلہِ آلیہ احمدیہ کے لیے بطور وسیعت یا وقف دیتے ہیں اور ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم دو اخباروں میں اس کو شائع کرا دیں نمبر تین انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرائی طور پر وسیعت کردہ مضمون کی نسبت اپنی پوری تسلی کر کے وسیعت کنندہ کو ایک سیٹیفیکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دے دے اور جب قوائدِ مذکورہ بالا کی روح سے کوئی میت اس قبرستان میں لائی جائے تو ضروری ہوگا کہ وہ سیٹیفیکیٹ انجمن کو دکھایا جائے اور انجمن کی ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع میں دفن کی جائے جو انجمن نے اس کے لیے تجویز کیا ہے نمبر چار اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہشتی ہیں اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوسیت کو پورا نہ کرے نمبر پانچ ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی ان کو بجز سندوق قادیان لانا ناجائز ہوگا اور نہیں ضروری ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں تاکہ اگر انجمن کو اتفاقی ممانے قبرستان کے متعلق پیش آگئے ہوں تو ان کو دور کر کے اجازت دے نمبر چھے اگر کوئی صاحب خدا نخواستہ تاؤن کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوسیت کے تمام شرائط پورے کر دیئے ہوں ان کی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ دو برس تک سندوق میں رکھ کر کسی الہہدہ مکان میں امانت کے طور پر دفن کیے جائیں ایسے موسم میں لائے جائیں کہ ان کے فوت ہونے کے مقام اور قادیان میں تاؤن نہ ہو نمبر سات یاد رہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جائداد